نمسکار دوستو دوستو اس پہلی نومبر کو ہریانہ جو ہے ایر تیس ساپنا کے پچپن ورش پورے کر چکا ہوگا اور چپنویں ورش میں پرویش کرے گا اب سوال جو ہے کہ نیا پردیش بن گیا جن پریسیتیوں میں بنا تھا وہ ساری آپ کے سامنے ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی چھوڑی چھوڑی جانکاری آپس میں ہمیں بانٹ لینی چاہیے بطلب دکت سب سے بڑی جو سنکٹ میں استیتی آتی ہے کہ انیس سو چھاسٹ میں یہ پردیش بنا تھا بھاشائی پنرگٹن کے آدھار پر پنجاب میں یہ مانگ تھے کہ یہ پنجاب کا یا پنجابیت کا جو سہرہ لینے والا ایک پردیش جو ہے وہ احلق سے اس کی پہچان بنے اور پنجاب احلق سے پہچان اس کی بنی اور اس کے بعد ہریانہ میں بھی اس بات کی مانگتی ہریانوی کشیتروں میں کہ ہماری بہت تو بیکشہ ہوتی ہے پنجاب والوں نے ہماری کبھی سودھ نہیں لی ہمارے بہت سارے کشیتر جو ہیں پچھڑ گئے ہیں اور وہاں کوئی بکاس کی بیار کبھی بہتی ہی نہیں اور جب وہ نہ بہے بیار تو تکلیف ہوتی ہے اور اس نے ایک اندولن کا روپ لیا اور مطر حریانہ کے لیے بھی سنگھرش ہوا پنجاب سیپرٹ کرنے کے لیے بھی سنگھرش ہوا چندگڑ کے لیے سنگھرش ہوا اور آخر ایک نومبر انیس سو چیاسٹھ کو پنجاب پردیش بھارتی ہے پنجاب پردیش یہ دو ٹکڑوں میں بٹ گیا اور ایک جو پرانت ہے وہ ہریانہ کہلانے لگا اور دوسرا پرانت پنجاب ہی رہا مول روپ سے اور یہ تھوڑا سا آپ کو بیسی سرسری ذکر کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ پنجاب اسی نام سے پاکستان کا بھی ایک پرمک پرانت ہے پرمک پردیش ہے نام ایک ہی ہے جیسے ہمارا یہاں پنجاب بشوہ ویدیالہ ہے وہاں بھی پنجاب بشوہ ویدیالہ ہی نام ہے نام نہیں بدلا بترہ سب سے بڑا سنکر جو ہے وچار کرنے والا یہ ہے کہ پچپن ورش سے ان دونوں پردیشوں کے بیچ بڑے عجیب رشتے رہے ہیں چلے آ رہے ہیں ویوادوں کی یہ پوری کی پوری لمبی فیرست ہے ہریانہ اپنے بہت زیادہ وکاس کرنے کے باوجود پنجاب کو وکاس کے معاملے میں پچھاڑنے کے باوجود ہریانہ کے پاس اپنی راجدانی نہیں ہے ہریانہ کے پاس اپنا سفتنتر سچی والے منترالے نہیں ہے ہریانہ کے پاس اپنا الگ ویدھان سبھا بھون جسے آپ صرف ہریانہ ویدھان سبھا کے نام سے جانتے ہو وہ بھی نہیں ہے آپ اسی طرح سے لے جی پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ سنیوکت ہے لیکن ابھی تک ہریانہ کے پاس اپنا الگ ہائی کورٹ بھی نہیں ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں اور جس نے ہریانہ بنا تو اس نے ایک شبد نیا آگیا تھا بیچ میں اس وائیل کینال کا اس وائیل کینال کہاں گئی پتہ ہی نہیں چلا آدھی سے زیادہ نبے پردیشت خدای ہو چکی تھی اور دس پردیشت پہ آ کر ایسی بات اٹھکی کہ اس کے بعد سوائے ریت کے بگولوں کے اور کچھ دکھائی نہیں دیا اور مطرو یہ پچپن ورش سے دونوں پردیشوں کے بیچ اتنے مددے چل رہے ہیں کہ آپ انمان لگا نہیں سکتے کہ یہ وقاس پر اتنا دھیان دیا ہوتا تو شاید یہ سمسے آئیں کبھی پی پیدا نہ ہوتی لیکن ہوئی اور ہیں اور آج تک پنجاب چندیگڑ پر دعویٰ کرتا تھا چندیگڑ کے پنجاب میں ولے کو لے کر ایک ویب سائٹ بھی بن گئی تھی اور ایک کارڈ بھی جھپ گئے سارا کچھ ہو گیا لیکن ستی یہ ہے کہ آج چندیگڑ جو ہے وہ ایک تیسری پرشاسنک اکائی کے روپ میں ہمارے سامنے آتا ہے اور ورچول سٹی کو دیکھیں تو پنجاب ہریانہ اور ہریانہ دونوں ہی چندیگڑ کے قرائے دار ہیں چندیگڑ کی پولیس کسی بھی معاملے میں پنجاب کا نوٹس لے یا نہ لے ہریانہ کا نوٹس لے یا نہ لے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے اس کا اپنا سوتانتر استعتو ہے اور اس وقت یہ ہے کہ جتنی بھی ہریانہ کے بعض بلڈنگز ہیں بھون ہیں کاریالے ہیں ہریانہ کی ستی اس بارے میں قرائے دار کی ہے پنجاب کی ستی وہی قرائے دار کی ہے تو یہ جو اتنے پچھبن ورش میں سوتانتر روپ سے ستہ میں اپنے 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 جو وشیش پہچان کے چن ہیں ان کو ستھاپت نہ کر پانے کی جو اسفلتا ہے میترو یہ بھی بڑی چھپتی ہے کہ ہمارے سربوچ نیایالے کو ابھی دشکوں سے اس وشے پر بیچار کرنا پڑ رہا ہے لیکن وہ بھی ابھی کچھ بھی کسی بھی نشکرش پر نہیں پہنچ پائے تو یہ ساری ستی ہیں میترو دکھت بھی ہیں لیکن سکھت یہ ہے کہ الگ الگ پردیش بننے سے ہریانہ وکشت ہوا اور اس نے وکاس کے نئے آیام چھوئے اور اب پچھلے دنوں پردھان منتری نے سوائیم جیسوی کار کیا کہ ہریانہ کی ورطمان سرکار نے یا ہریانہ کے لوگوں نے کچھ ایسی نئی چیزیں وکاس کے راستے پر ہمیں سجھائی ہیں جو پورے دیش میں اب لاغو ہو رہی ہیں لیکن ہریانہ میں پہلے سے وہ لاغو ہو چکی ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہریانہ چھوٹا پردیش ہوتے ہوئے بھی زیادہ سروادک وکست پردیشوں میں اگرنی ہے شکریہ دوستوں